سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا انام اس کی اولاد ہوتی ہے گھروں میں کھیلتے شرارتے کرتے بچے زندگی کی علامت ہوتے ہیں تھانا محمد پور کے محنت کش محمد بخش کے گھر کی رونکیں اس وقت مانگ پڑ گئیں جب اس کی نو سالہ بچی شہناز گھر سے سودا سلف لینے نکلی اور پھر گھر واپس نہ آئی مانگ پڑ گھر کے ساتھ نہر سے بچی کی بھوری بند ناش میں دی اس کی گردن کٹی ہوئی تھی واقعے سے پورے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا آر پی او ڈیراغازی خان جناب محمد وقاس نظیر نے واقعے کا نوٹس لیا ڈی پی او راجنپور کو فوری کاروائی کے احکامات دیے یہ ایک اندھا قتل تھا جسے پولیس نے ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا اور جدید سائنسی خطوط پر ٹیکنکل ذرائے استعمال کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی علاقے کے برے کردار کے حامل لوگوں کو شاملے تفتیش کیا گیا سات دنوں کی شب و روز محنت کے بعد پولیس اس اندھے قتل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئی چلاک ملزم نے پہلے پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی بلاخر ناقابل تردید شواہد کی موجودگی میں اقرار کیا کہ اس نے سونے کی بالیوں کی لالج میں بچی کا گھلہ کاٹ کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جو قدمے کو ٹریس کیا اور اصل ملزم کو جس نے صرف صرف سونے کی بالیوں کی لالج میں ایک بچی کی جان دے گی اس کو گرفتار کر دیا بچی کا جو قرض تھا پولیس ڈیپارٹمنٹ کے کندوں پہ وہ قرض ہم چکانے میں کامیاب ہوئے اور اس کیس تو پولیس خود پرسیکیوٹ کرے گی ایسی پرسیکیوٹ کرے گے کہ جیسے یہ واقعہ اس بچی شانال کے ساتھ نہیں ہوا برکہ ہماری اپنی بیٹی یا ہماری اپنی بہت کے ساتھ ہوا ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے اور اسے قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی پنجاب پولیس آپ کی جان و مال اور عزت کی محافظ ہے جرائم سپاک معاشرے کے قیام کے لیے پنجاب پولیس کا ساتھ دیجئے